موسیقی یہ درباشریف کے ساتھ ہی کچھ دکانیں ہیں جن پر مختلف چیزیں ہیں یہاں پر بیشنی کے لئے لوگ رکھے ہوئے ہیں آپ پر پہلے آ چکے ہیں نہیں جی یہاں پر آپ ہی پہلی بار آ رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں یہ ان میں سے ایک تمبر ہوگا یہ وہ جڑ ہے یہ طب میں خاصا کام ہے وہ تمبر کی سٹک ہے وہ بابا سیر کے لئے استعمال ہوتی ہے اچھا یہ تمبر کی لئے یوز ہوتی ہے وہ سٹک ہے جو بابا سیر کا مریض پکڑ کے رکھتا ہے ٹھیک ہے اس سے فرق آپ کا ہوتا ہے ماشاءاللہ اچھا دیکھیں جی اللہ کی بندیں کیسے کیسے مقامات پر آکے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لوگ کتنے کے دور سے آکے ان کے مظاہر پر حاضر دینے کے لئے آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں یہ دنیا سے کنارہ کشی خیار کرنے پڑتی ہے نہیں تو نفس تو ساتھ ہوتا ہے بلکل کبھی بھی غالب آسکتا ہے دروانی سپورٹ ہوتی ہے بلکل ایسے یہ بڑی مشکل مرائل ہیں یہ دروانی ہے ملکب ہر بندہ اس میں آسانی سے نہیں جا سکتا خاص بندہ ملکب اس چیز میں سروائیو کرنا مشکل ہے بہت مشکل ہاں وہ ہی ہیں جو چوز ہوئے ہیں یا بچپن کا تربیت ہے ٹھیک ہے وہ انسان کو لے جاتی ہے ٹھیک ٹھیک اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے جو دوست ہیں ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں ان کے بارے میں جو انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں اسی سلسلے میں ہم آج ایک اور ہستی کے ذر پر آئے ہیں اور یہ بہت مشہور معروف ہستی ہیں ان کا جو مزار اقتص ہے وہ مری میں موجود ہے اور مری پتریاتا کے آس پاس کوئی علاقہ ہیں وہاں پر آپ علیہ رہے ہیں اقتص ہے وہ موجود ہیں آج ہم بابا سیدلال حسین شاہ صاحب کی دربار پر حاضر ہیں یہ دربار شریف کو مری میں موجود ہے جی یہ بابا جی اپنی حیات مبارک میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے تو ابھی بھی ان کے دربار کے ساتھ مختلف سٹیچو بنے ہوئے ہیں شیر کے اور کہا جاتا ہے کہ رات لیٹ نائٹ ترس ڈے کو جمعی رات کو شیر یہاں پر ابھی بیادری دیتا ہے اور ان کا سجرہ نصب خنوادہ اہلِ بیت حضرت علی کرم اللہ و جہاول کریم سے جہاں ملتا ہے ماشاء اللہ جی یہ سید زادہ ہی اور اس دربار شریف پر بیسے تو کافی مشہور ہے اور اس کی وجہ سے کافی لوگ یہاں پر حاضری دینے کے لئے آتے ہیں تو ہم آپ کو دربار شریف کے اندر چل کے باقی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں آپ کو اللہ رحمہ کے مزارش اکتس کی جو زیارت کراتے ہیں یہ ہم دربار شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں ماشاء اللہ کشبی یہ کیا چیز ہے یہ کشبی بتائیں اچھا میں نے اس کے بارے میں سننا ہے کہ یہ وہ پتھن ہیں جن پر آپ نے پتھنی چلا کٹا یا آپ نے عبادت کی زیازت کی یہ نیچے کچھا ہوئے ہم پوچھ لیں گے کسی سے لیکن جہاں تک میں نے سننا ہے وہ یہ حضرت لال شاہ بادشاہ کے قدم کے نشان ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ اگربتی اور دیئے کا مقام ہے یہاں پر لوگوں نے اگربتی ہیں اور یہ دیئے جلائے ہوئے ہیں یہ عدم لگا ہوئے ہیں اور یہ عدم لگا ہوئے ہیں یہ تالے بھی لگے ہیں اور لوگ آ کے یہاں پر منت کی گرہ بانتے ہیں یہاں پر لوگ منت کی گرہ بانتے ہیں یہاں پر لوگ منت کی گرہ بانتے ہیں انگر خانہ ماشاء اللہ یہ آپ دیکھیں خوبصورت کرکی پر ماشاء اللہ آپ اللہ رحمہ کے مزار شریف کی بڑی خوبصورت تعمیر کی گئی ہے ابھی ہم مزار شریف کے اندر چلتے ہیں آپ کو باقی آپ اللہ رحمہ کے مزار شریف کی زیارت کراتے ہیں روشنی نہ ہونے کے باعث تھوڑا سا دیرہ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل ڈیٹیل سی چیزیں دکھا بھی سکوں اور بتا بھی سکوں جناب کی بلا سید بابا لال شاہ یہاں پر قرآن شیف پڑے ہوئے ہیں لوگ پڑھتے ہیں یہاں پر ٹھینے میں پڑھت ہے بھینی ٹھینے میں پہنے پر اب occurrence popular جسے میں دیب تبیور اپس ہے جسے تمہارے ہیں اپ کہ میں کوشش کروں گا جہاں پر کسی سے ان کے بارے میں انفرمیشن اور زیادہ لی جائے کچھ ان کے بارے میں ڈیٹیل پتہ چل سکے اور مزار شیف کی جو لوکیشن ہے مشلہ بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ بڑی خوبصورت لوکیشن پر تعمیر ہے یہ دربار شیف کے ساتھ لنگرہان ہے لنگرہانہ دربار لال بادشاہ آئیں آئیں پر چلیں ساتھ بہت سی روایات ہیں ابھی ایک بھائی ہمیں ملے وہ کہہ رہتے ہیں کہ اس دربار شیف پر شیف آتا ہے اس کے پاس یہ ہیسٹری کیا ہے اور ہم کس سے پوچھیں گے رات کو لیٹ نائٹ آتا ہے شیف کو دینے کے لئے شیف پالی آنٹھیں بھی چاہیے جی جی ہم سمجھتے ہیں جمعیرات کو آتا ہے یہاں پر جمعیرات کو شیف آتا ہے ہی حال سرکار کے قدم نشان ہے ہی Jesaar کے قدم نشان ہے اس طرح کے üzerine Services وہältو ص전에 ہنیں س lavoro بھائی سال کھولی Profuna بیٹھت ہوا لنگرے پانی کھولی جی جیixes جی 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 yanlış جی 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 جزا بعد چلا دوائیات آپ نے اکیے شیف ہایا ہے میں نے دکھا رہی ہے جنگر میں چھتے میں اکیے تکھتے چلتا ہوں شیف کی سواری کرتے تھے سرکار آپ شہر کی سواری کرتے تھے جیسے کہ آپ نے سنا کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کافی بیماریاں ہیں ان کا روحانی علاج ہے یہاں پر بابا جی کے پاس آکے درباشی پر حاضری دیں یہاں پر لنگر کھائیں اور اللہ پاکیزات بیمارین شب کو شفاہ دے کہ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ابھی ہم یہاں پر بیٹھ کے کچھ لنگر کا انتظام ہے تو لنگر آپ بھی کھا لیں تو ابھی یہاں پر لنگر کھائیں گے یہ لنگر خانہ ہے یہاں پر لنگر کے سارا انتظام ہے اور یہ صبح تقریباً نو دس بجے لنگر دینا شروع کرتے ہیں اور یہ رات کو آٹھ نو تک بارہ گھنٹے لنگر چلتا ہے یہاں پر ڈیلی بیس پر یہ مانو بلی ہے دربار پر وہ بڑی پیاری بلی ہے اے بلی ادھر دیکھو جس کیمرے میں تم نظر آ رہی ہو یہاں پر ہم بھی لنگر کھا رہے ہیں اور یہ مانو بھی لنگر کھا رہی ہے یہ وہ سٹیچوز بنے شیر کے اور یہ بنائے اس لئے گئے ہیں کہ ان کو جو منصوب کیا جاتا ہے جی کہ آپ جو اللہ رحمہ جو اپنی حیات میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے اور یہاں پر ایک بندے سے میری بات ہی وہ کلیم کر رہا تھا جی کہ اس نے خود شیر دیکھا ہے ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم پر پاس ہی آپ اگر ہم کی کوئی چلاگاہ ہے تو ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں اور چلاگاہ کی ویڈیو بنا کر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں جی کہ وہ چلاگاہ کس جگہ ہے سنے بڑی خوبصورت جگہ پر ان کی چلاگاہ موجود ہے درس اب کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کے یہاں پر؟ ماشاءاللہ جی بہت زبردارت اچھا ایکسپیرینس ہے؟ ماشاءاللہ آپ کافی ٹائم کے بعد اپنی فیلڈ سے نکلیں ہیں بائر آئے ہیں فار آؤٹنگ ماشاءاللہ 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 یہ جو بورڈ آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے یہ ان کی چلاگاہ یہاں پر نیچے ہے تو ابھی ہم بابا جی کی چلاگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ابھی نیچے جا رہے ہیں بہلا خوبصورت علاقہ ہے یہ اور رستہ کچھا ہی ہے نیچے تو ہم نے اسی رستے سے نیچے جانا ہے میرے کچھ دوست نیچے جا چکے ہیں اور ہم بھی ابھی جا رہے ہیں ہم کچھ دن پہلے مری آئے تھے لیکن تب ان کے مزارشی پر حاضری ہم سے نہیں دینے ہوئی تو ابھی ہم دوبارہ صرف ان کے مزارشی پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں یہ رستہ ہے ان کی چلاگاہ کا ماشاءاللہ خوبصورت سینری ہے نظارہ پڑا پیارا ہے یہ بابا جی کی چلاگا ہے میں آپ کو اس کا نظارہ دکھا رہا ہوں موسیقی 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 تارس اپ کیسا محسوس ہو رہا بھی آپ کو یہاں پر آکے اچھا لگ رہا ہے موسیقی 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 موسیقی